کلندر وائز کے سبی ناظرین کو اسلام علیکم پیارے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ حاملہ عورت یا پھر بچوں کو دودھ پلانے والی خاتون روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں اس حوالے سے احادیث میں کیا آیا وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں رمضان کے روزے معاف ہیں آج ہم اسی حوالے سے عام معلومات آپ سے شیئر کریں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر مسلمان مرد و عورت جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں یعنی کہ اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہیں اور اگر وہ ان کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے اور بلا وجہ روزے چھوڑنا سخت گناہ بھی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نو لوگ ایسے ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھنے کی چھوٹ ہے یعنی کہ یہ نو لوگ اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھیں تو انہیں کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا یہ نو لوگ رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتے ہیں نمبر ایک بیمار آدمی جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے اگر ایسا آدمی روزہ نہ رکھے تو اسے کوئی گناہ نہیں اب یہاں بات آتی ہے کہ ایسی کون سی بیماری ہے جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے ایسی بیماری جو معمولی نویت کی ہو مثلا اگر کسی کے گھٹنے یا سر میں درد ہو کسی کو نزلہ زکام ہو جائے یا معمولی بخار ہو اور ایسا شخص روزہ چھوڑ دے تو ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ایسے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے روزہ کی چھوٹ کے حوالے سے مراد ایسی بیماریاں ہیں جن میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ چھے سے دس گھنٹے لگتار بھوکے پیاسے رہیں اور اس بھوک پیاس کی وجہ سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے یا پھر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا پھر آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے مگر چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑے تو وہ یاد رکھے کہ اسے ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی اور اگر روزہ نہ رکھ سکے تو فدیہ ادا کرے فدیہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائے پیارے دوستو دوسرے نمبر پر ہے حاملہ عورت حاملہ یا پریگنٹ عورت یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور روزہ رکھنے پر اس عورت اور بچے کی جان کو خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے گی یعنی کہ جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضاء کرنا ہوگا اسی طرح دودھ پلانے والی بعض عورتوں کو بھی روزے معاف ہوتے ہیں زمانہ قدیم میں دودھ پلانے والی عورتیں ہوا کرتی تھی جو کسی کے بچے کو پیسوں کے بدلے میں اپنا دودھ پلاتی تھی ایسی خواتین کو رمضان کے روزے معاف ہوتے تھے البتہ اب وہ زمانہ نہیں رہا مگر ایسی عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر اس کے روزے رکھنے سے اس کے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو ایسی عورت پر بھی کوئی گناہ نہیں لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے روزوں کی قضاء کرنی ہوگی پیارے دوستو اگلے نمبر پر ہے حیز و نفاس والی عورتیں حیز و نفاس کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ حیز مہواری کو کہتے ہیں اور نفاس بچہ جننے کے بعد جو خون نکلتا ہے اسے کہتے ہیں ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ دی گئی جبکہ حیز و نفاس والی عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں اگر ایسی عورت اس حالت میں روزہ رکھے تو اس پر سخت گناہ ہوگا لیکن ایسی عورت جب بعد میں پاک صاف ہو جائے تو اسے چاہیے کہ بعد میں چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھ لے پیارے دوستو اگلے نمبر پر ہے پاگل یا دیوانہ آدمی یعنی جس کا دماغ خراب ہو جو اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہو جو بیکی بیکی باتیں کرتا ہو جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو ایسے لوگوں کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے اگر ایسا پاگل آدمی بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہ ہوگا لیکن ایسے انسان کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضاء کرے پیارے دوستو اگلے نمبر پر وہ شخص ہے جو زیادہ بوڑا ہو جائے یعنی وہ شخص جو اپنے آخری پڑاؤ پر پہنچ جائے اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بھڑاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا بیٹھ بھی نہیں سکتا اور اپنے بھڑاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی بلکل بھی طاقت نہیں تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ جائز ہے اگر ایسے شخص میں بعد میں طاقت آ جائے اور بعد میں تندرست ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اس کی قضاء کرے لیکن اگر کوئی اپنے بھڑاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا کہ اسے بعد میں ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں تو اس کے لیے روزے معاف ہیں لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا پڑے گا اور فدیہ یہی ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے دوستو اگلا شخص ہے مسافر مسافر اسے کہتے ہیں کہ جو شخص سفر میں ہو ایسے شخص پر بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں یعنی کہ مسافر کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ دی گئی لیکن یہاں بات آتی ہے کہ سفر کیسا ہو تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر بیاسی کلومیٹر سے زیادہ ہو اور کم از کم گھر سے پندرہ دنوں کی نیت کر کے نکلا ہو تو ایسے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ دی گئی لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ رکھے گا کیونکہ میرا سفر تو آرام دے ہے تو ایسا شخص سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا تو اگر سفر آرام دے ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے تو اس انسان کو روزہ رکھنا چاہیے لیکن اگر نہ بھی رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا پیارے دوستو اگلا شخص وہ ہے جس کی جان جانے کا خطرہ ہو یعنی اگر کوئی شخص تلوار یا ہتھیار لے کر کسی شخص کے پاس آئے اور کہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری جان لے لوں گا تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے لیکن ایسا شخص جب اس صورتحال سے نکل جائے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس پر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضات جائز ہوگی اور اسے بعد میں اپنے چھوڑے ہوئے روزے رکھنا پڑیں گے جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو کیسی لگی کمیٹ ضرور کیجئے گا اور اس قیمتی انفارمیشن کو اپنے دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ہمارے چینل کلندر وائز کو سبسکرائب بھی کر لیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگبان